حضرتِ حزیفہ چھتی ہجری دے اندر حضرتِ عثمانِ غنیدی شہادت تچالی دن بعد دنیا تو رخصت ہوئے مدائن دے گورنر رہے کوئی عام بننے دی گلنے کا رہے حضرتِ عبداللہ بن جابرد تے حضرتِ حزیفہ عراق دے اندر انہی دا دربار سی دجلہ دے قریب عراق دے بادشاہ نو راتن خواب آئی کہ اے صحابہ دو ہستیاں عبداللہ بن جابر اور حضرتِ حزیفہ انیس سو انتی دے اندر تیرہ سو سال گزر گئے سانی نا دی وفات رہو کتنا جی بولو تیرہ سو سال گزر گئے خوابچ آئے عراق دے بادشاہ دے خوابچ کہ ساڑی کبرہ میں چھپانی آ رہے ہیں ساڑی کبرہ میں چھپانی آ رہے ہیں عراق دے بادشاہ نے فرمایا کہ دجلہ دا دریائے ذرا چیک کرو کہ پانی وغیرہ کسے پاس ہوں تھلو لیکتے نہیں ہو رہے ہیں انہاں سارا چیک کیتا تھے کسی جگہ تو نا سراغ ملیا تو انہاں کہ چلو خواب سی گل آندھی جاندھی ہو گئی تے کچھ عرصے بعد بزرگاں پھر زیارت کرائی انہاں کہ بادشاہ تے نو آکھیاں نہیں ساری کبریں چھپانی آ رہے ہیں تو توجہ نہیں کی تھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن جابر حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نوم آو جدو ایک خواب دے اندر آئے بادشاہ عراق نے اس لئے بادشاہ نظام سی عراق دے بادشاہ نے آکھی آو اور میں کی کراؤں تے کی نہ کراؤں میں کوشش کی تھی سراغ نہیں ملے آ پتہ نہیں چلے آ پانی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے آو اللہ اکبر کبیرہ بادشاہ وقت کے میں ہن میرے کو لفحسرہ مشکل ہو گیا انہیں اعلان کی تا عراق دے علماء کٹھے ہو جاؤں جدو مشکل بادشاہ تے ہو جاندی مشکل وقت بادشاہ ہاتے آندھا اس وے لے دے بادشاہ رجوع کردے سن قرآن دے علماء دی طرح دین دے عالماء دی طرف رجوع کردے سن عراق دے علماء کٹھے ہو گئے جدو عراق دے علماء کٹھے ہو گئے انہیں دسی آؤ او دے بیچوے کالم بولی آؤ اے بادشاہ وقت جیڑا خواب تو بکھی آئیں اے خواب میں بھی بکھی آئے میں نووی صحابہ دی زیارت ہوئی ہے صحابہ کندنے سڑی کبران دے اندر پانی آ رہے آئے تاکہ کی تی گئیں واقعی پانی آ رہے آسی علماء نے فتوہ دیتا اگر واقعی صحابہ دی کبری قبور انور دے اندر پانی آ رہے آئے کبران مبارک کھول کے اندے جسمانو منتقل کر دیتا جائے اس مسجد قریب اندہ دربار بنایا جائے جتے سلمان فارس ہی لیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی انہور حضرت عبداللہ بن جابر اور علماء کٹھے ہو گئے انہا دے دربار پران مارتے گئے واقعی معاملہ سیسی پانی جارے آسی علماء نے آ کیا سڑا فتوہے انہا دے جسمانو منتقل کیتا جائے جدو جسمانو منتقل کیتا گیا بادشاہ نے اعلان کیتا فلا تاریخ مقررے فلا تاریخ نو قبر کشائی ہونی ہے لوگ آجاون دیدار کرن زیارت کرن او موقع سی ایام حج سن او سوے لے حج دا موسم سی تے گال چل دی چل دی مکہ تول مکرمہ دے اندر پہنچیں تے مکہ تول مکرمہ دے لوگانے آکھی آو تے جڑے لوگ حجاج حج تے گئے او سانونا کیا تاریخ بدلو اسی حج تو فارغ ہو کے آوانگے تاریخ حج تو بعد دی رکھو تاکہ دنیا مصطفیٰ دے غلام دی زیارت کرے اللہ اکبر قریب کبی اللہ اکبر قبیرہ تاریخ بدلی گئی حج دے ایام گزر گئے حج تو بعد تاریخ رکھی گئی لوگ حج پڑھ کے عراق آئے اندرون عراق دے لوگ بھی کٹھے ہو گئے پہر دے لوگ بھی آئے بہر دے علاقہ ویچو بھی لوگ آئے بڑی تعداد دے اندر تشریف آوری ہوئی لوگ آگئے کھچا کھچ مجمائے قبر کشائی کی تی گئی اللہ اکبر قبیرہ آج دے جرائے دس دنے آج دے تاریخ دس دیئے انیس سو نتی دے اندر عراق دے اندر دو صحابہ دیاں قبران جدو کھولیاں گیا تے لوگاں نے ویک کیا پڑی اکھانا منظر منظر ایسی جدو کبر دی مٹی ہٹائی گئی چہرے بیکھے گئے اینج پتہ چل دا سی آج جے جے آج جے گلاب دے پھول دو مٹی ہٹائی کیونکہ محمد کہے محمد کے غلاموں کا کفل میلا کہیے محمد کے غلاموں کا کفل میلا اس وقت ایک غیر مسلم ڈاکٹر اکھ دا ڈاکٹر مجود سی تے انہیں جدو ویکھیا نا تے انہیں آکیا انہیں دی اکھان دے اندر او چمک باقی ہے جڑی زندہ بندے دی اکھوے چوندی ہے اکھان دی چمک آج باقی ہے جڑی زندہ بندہ تھوڑی دیر تو بعد او چمک ختم ہو جاندی ہے انتقال تو بعد انہیں آکیا میں مہر امراض ہے چشما لیکن انج دی لانش پہلے قدی نہیں ویکھی تیرہ سو سال گزر گئے انج پتہ چل دا ہے انہیں دی اکھانوی سلامت نے انہیں دی اکھانوی سلامت نے اور انہیں نو قبر ویچ ایوی پتہ سی خواب جیدے ویچ آئے او بادشاہ سی صحابہ نو قبر ایچ پتہ چل گیا اس ملک دا بادشاہ کونے اشان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا اللہ اکبر تے او جڑا مہر امراض چشم سی نا جی پڑھو تریخ ایمان تازہ ہو جاندہ ہے انہیں کہا اے پی یہ میری ڈاکٹری تے اے پی ہے میرا کی دا چھتی کرو انہ دی تدفین بادش کرنا اس پورے مجمج پہلے میں محمد عربی دا کلمہ پڑھا دو جس رسول دے غلام نے جنہوں تیرہ صدیان گزر گئیاں مٹی نے ہاتھ نہیں لایا پہلے چھتی کرو انہ دے رسول دا میں نو کلمہ پڑھاو اور کلہ نہیں ہزارہ لوگاں نے اتھے کلمہ پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دی غلامی وے چائے اور پھر حضرت حضیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر نو ایک جنازہ تیار کیتا گیا اور لمبے لمبے بانس تیار کر کے انہوں نے منتقل کرن واسطے مسجد سلمانی حضرت سلمان فارسی دے نا دی مسجد دجلہ دے قریب اللہ اکبر اور لوگاں نے اپنے کندے بانسا نو دے کے اعلان کیتا لوگو سانو مبارک دےو اسا او خوش نصیبان جنہا مصطفیٰ دے صحابہ دے جنازہ رکندہ دیتا ہے اسی او خوش نصیبان اور لوگاں نے زمانے نے ویکھیا اہل سنت دے ترہ امتیاز ہے اہل سنت دے ترہ امتیاز ہے کہ اہل سنت و جماعت حضور دی آل نالوی پیار کر دیئے حضور دے صحابہ نالوی پیار کر دیئے ساڑھا یقیدہ ہے اور میرا آخری جملہ ہے سن لو اگر کوئی اتراز کردہ ہے بد نصیب ہے عجوی دنیا کتابان دے اندر اور مولوی ممبر دے بد زبانی کردے رہن دے کہ معاذ اللہ کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے ماں کہ بد بخت تیرا عقیدہ تینو مبارک ہو گئے ساڑھا تے عقیدہ ہو گئے کہ انہ دے کلمہ پڑھن والے بھی صدیان باہر چمک رہے انہ دے کلمہ پڑھن والیاں نو مٹی نہیں کھا سکتی او تے نبیان دے امام نے او تے رسولان دے پیشوانے تیرا عقیدہ تینو مبارک ہو گئے ساڑھا عقیدہ تا اج بھی او ہی عقیدہ ہے جڑا عالی حضرت امام احمد رزاد ہے اب فرما دینے تو زندہ ہے بللہ تو زندہ ہے بللہ تو زندہ ہے بللہ تو زندہ ہے بللہ میری چشہ میں عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے بللہ موسیقا